مدی پردیش سے جوڑی ہر خبر کو جاننے کے لیے سبسکرائب کریں ایم پی تک ساتھی نوٹفیکشن کو پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو مدی پردیش کو اعتیاسک دھروہروں کی راجدھانی کہا جائے تو بلکل بھی غلط نہیں ہوگا مدی پردیش کے اعتیاسک پریڈا کے ستھلوں کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ دنیا کی ایک دھروہر ہے چین کے سب سے لمبی دیوار تو آپ کہیں گے ہاں ہمیں معلوم ہے اور اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ دنیا کی دوسری سب سے لمبی دیوار کونسی ہے کہاں ہے تو آپ کہیں گے نہیں ہمیں نہیں معلوم تو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیوار مدبردیش کے رائسین میں ہیں تو آئیے اس اعتحاسک دھروہر کو دیکھنے کے لیے اس کے ساکشی بننے کے لیے دیکھئے ہماری ارپو مدبردیش کی عجب اور غزب دھروہروں کے بیچ ہم پہنچتے ہیں بھوبال کے نزدیک رائسین رائسین ظلہ اپنے آپ میں کئی دھروہروں کا گڑھ ہے یہاں پر موجود ہے ایک ایسی دیوار جو اپنے اسططو بچانے کے لیے جوج رہی ہے اس دیوار کے لمبائی لگ بگ 83 کلومیٹر کی ہے دیوار گورکپر سے باڑی تک گئی ہے اتحاس کے جانکاروں کا کہنا ہے اس اکشیتر میں پراشین کال میں پرمار ونش کے راجاؤں کا شاسن ہوا کرتا تھا دیوار کی بناوٹ کو دیکھ کر لگتا ہے پرمار راجاؤں نے اسے اپنے راج کی سرکشہ کی ترشتی سے بنوایا اس دیوار میں بڑے بڑے پتھروں کو جوڑنے کے لیے انٹرلوکنگ تقنیق کا اوبیوگ کیا گیا بیچ بیچ میں کہیں کہیں پر مٹی اور پتھروں کے ملبے کا استعمال بھی کیا گیا پرمار راج کے دکشل بھاگ میں کلچوری ونش کے راجاؤں کا شاسن تھا پرمار اور کلچوریوں میں لگاتار یدھ ہوا کرتے تھے ایسے میں اس دیوار کا سامرک محتو بھی کافی بڑھ جاتا ہے یہ دیوار سیکلو گاؤں سے ہو کر گزرتی ہے عجیب لوچن چوبے بھارتی اتیہا سنکلن یوجنا ایک سنگٹھن ہے ہم لوگوں کا جو راستی اس طر پر کام کرتا ہے چوبے جی آپ نے گوڑک پر میں کلے میں دیکھا کلے میں کس طرح کے پرانے سامائے کے پتھاروں کیا لگا کلے کو دیکھ کر کب کا بنا ہوا ہونا چاہیے پورے چھتر میں جو مورتیاں اور جو انیک مندروں کے اوسیش ملے یہ لگوک یاروی بار بھی شتابدی کے ہیں پرمار پیریٹ کے اور کم سے کم سو سے زیادہ مندر یہاں اس چھتر میں ملنا چاہیے جب اس کو پورا سربے کیا جائے گا سفائی کی جائے گا ابھی جب آپ نے ایک مورتی کو دیکھا بہت بڑی مورتی ہے جس کا سائر کیا نام دیا آپ لوگوں نے کیا لگا ایک بہراؤ پرتیما تھی جو کی دس بھجی تھی اور نشتر روپ سے پوری پرتیما جب سابت رہی ہوگی تو لگوک وہ آٹھ نو فٹ اونچی پرتیما رہی جی اس مورتی پرتیما کو کہاں لگایا جاتا تھا اس سمائے وہاں ایک شیو مندر کے آسیش ملے ہیں اس کے نجدیک ہی ان کے گھن ہیں بہراؤ یہ ان کا سوطنتر مندر رہا ہوگا چوہی جی آپ نے جو دیوال لیکھی تیرہ سی کلومیٹر لمبی دیوال ہے اور یہ دیوال میں کھستا ہے کہ پتھر لگایا ہوگی ہیں اور کیا کاریوز نہ ہوگی اس سمائے کی جب یہ دیوال کو بنایا گئی ہوگی دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ سورکشا کی درستی سے یہاں جو راج گونڈ بنشوں کا ساشن رہا ہوگا یا جن راجاؤں کا بھی ساشن اس سمیں رہا ہوگا سورکشا کی درستی سے یہ دیوال بنائی گئی پتھر بہت بھاری ہیں انیک برشوں میں دیوال بنی ہوگی کیا آپ اس کو مان سکتے ہیں کہ گوڑوانہ جو رائے دھانی تھی وہ بھالی ہے وہ یہ دیوال بھی گوڑکپو سے بھالی تک گئی ہے تو اس سے آپ کیا مانتے ہیں بلکل اس کا سمبند بھالی کے راجبان سے ہو سکتا ہے یہ کس سمائکی ہو سکتی ہے میرا تیسہ انوما نے سروشن کے ادار پر میں بتا سکتا ہوں کہ یہ دیوال پرمار کال میں بنائی ہوگی سورکشا اتمک درستی کونڈ سے کیونکہ پرمار راجہ بھوڑ یا بھوڑ کے جو بات کی جو ونسست ہے وہ پرماروں کہلاتے ان کا راج یہاں تک تھا پرن تو اسی کشیتر کے نکٹ ہی کلچوری راجہوں کا ساسند پرارم ہو جاتا جو جبلپور کا کشیتر ہے جو یہی سے لگا ہوا ہے تو دونوں راجیوں میں آپ سے دوسمنی چلتی تھی ہو سکتا ہے سورکشا کی درستی کونڈ سے یہ دیوال انہوں نے اپنے سمردھی کے لیے اپنے سیمانکن کے لیے بنائی ہوگی جی بیاج جی گوڑ وادہ جو رائے دھانی تھی وہ باڑی کہلاتی تھی اور یہ دیوال گوڑک پسر باڑی تک گئی ہے تو اسے آپ کہاں تک جوڑ پائیں گے لیکن گوڑوانا سے اسے ہم نہیں جوڑ سکتے کیونکہ گوڑو کی جو سہلی الگ ہے اس تاپتی سہلی وہ بلکل اس سے بین ہے وہ بناتے ہیں گڑے پتر ہوتے ہیں انگڑے ان کے بھی زیادہ پتر ہوتے ہیں بینہ ناپ تول کے اور جبکہ یہ پورے میجرمنٹ سے ناپ تول کے کیے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر انٹر لاکنگ کر کے اس کو بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی پرکار سے دوسرے کے آکرمان ہو یہ پتھر بھی اس کا کھسک نہ سکے جب تک کہ کوئی پرپس لیس کو نہیں اٹھائے تو یہ سرکشہ کی حیثیت سے بنایا گیا یہ میرہ تحسیل سرکشہ کی درشکونٹ سے بنایا ہے کیونکہ اس کے آس پاس بہت بڑے بڑے نگر کے احساس ملتے ہیں وہ نگر کی سرکشہ کرنا راجہ کا آوشک ہوتا ہے وہ کرتا بھی ہوتا ہے اسی درشکونٹ سے یہ ہو سکتی ہے دیوار کی چوڑائی پندر سے بیس فیٹ ہے اس دیوار پر ایک ساتھ کئی لوگ چل سکتے ہیں رہی بات اس کی ہنچائی کی تو سمیہ کے ساتھ ساتھ ٹوٹنے پھوٹنے کی وجہ سے وہ الگ الگ ستھانوں پر الگ الگ انپات میں آج بھی موجود ہے اس دیوار کو سب سے پہلے ریسین زلے کی ایک ستھانی انجیو اتحاس سنکل سمیتی نے کھو جا تھا حالانکہ اب اس دیوار کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش بھارتی پراتت و ویبھاگ کے طرف سے بھی کی جا رہی ہے نشیف روح سے جو جانکاری مجھے گیان ہے اور جو ادھن ہے اس کا امسار یہ ایشیا کی وشو کی اپنے آپ میں دوتی نے چین کی دیوار کے اپرانت اپنے آپ کے اتنی بڑی سنوشنا جو لبھاگ راجہ سو ریکارڈ کے امسار نبی کلومیٹر دور تک ہے اور اونچے اور نیچے اور ٹیڑے میڑے مار سے جا کر جس کی لمبائی جو ہے سو کلومیٹر سے نشید روپ سے ادھک ہوگی جس کی اونچائی جو ہے وہ بیس فٹ سے لے کر کے اور ہے اور جس کی چوڑائی بھی پندرہ سے اٹھارہ فٹ کی ہے یہ ادبوت سنوشنا ہے اس پہ تو یہ واسطہ میں ادھن کا وشح ہے دیوار کے دونوں طرف کئی مورتیاں بھی ملی ہیں ان مورتیوں میں بھگوان بھارف، بھگوان شف جیسے کئی دیوی دیوتاوں کی مورتیاں شامل ہیں مورتیوں کو دیکھ کر پراتت و ویفاق کے ادھکاری بھی حیران ہیں کیونکہ مورتیوں کو بنانے میں کافی کاریگری کی گئی ہے چونکہ اس کے اندر کے آیا ہے کہ پورے بھگنا پرتیما ہے اس کے آسے سو سے لگتا ہے کہ اس کے بیس ہاتھ رہے ہوگے دست ہاتھ رہے ہیں دست ہاتھ رہے ہیں لیپ سائیڈ میں اسے کل بیس ہاتھ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں الگ الگ ترہے ہیں آیودھے ڈھالے، تلوار ہے، نرمونڈ ہے اور ان کا جو واہن جو ہے وہ سوان ہوتا ہے جو یہاں کہیں آسوا سے دبا ہوگا اور اس میں جو آپ کی مہن وچہست ہے یہ جو دی ہوئی ہے کہ بہروں کی جو پرتیما ہے جو ملتی ہے اس میں داڑی کے جو بال ہوتے ہیں گھنگرالے چھوٹ چھوٹ ہوتے ہیں پر انتو یہاں ایک مچھے طرح دیکھنا ہے کہ اس میں داڑی بڑی لمبی ہے جو کہ انہی طرح یہ مہنے تو اپنے پیلی بار اسی مورتی دیکھئے جس میں داڑی پوری سپس بنی ہوئی ہے کیا سمائے مان سکتے ہیں ہم ان کو اس مندر کے گیاروی ستابدی کا اس کا سمائے ہے جو پرمارکال میں کیونکہ یہ پرماروں کا یہ باورڈر آتا ہے شیما کشیتر ہے اس کے بعد کلچوری ساسکوں کا کشیتر آتا ہے جو جبالپور کے تے لیکن اس کے شیلی سے ہے یہ پرمارکال کی شیلی ہے یہ اس کا جو لال پتھر ہے یہ وندیچال پروت مالا کے جو لال پتھر ہوتا ہے جس کو سکتاس مکیتے ہیں یا سینڈ شٹون بولتے ہیں اس پتھر کی نیرگیت کی ہوئی ہے پیسا ہے آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہاں کئی مندر سیکھلوں مندر رہے ہیں پر ان مندروں میں یہاں بہرہو کا مندر آ ہوگا کیونکہ جو مول نائک جو پردی ماہ بہرہو کی وہ کافی ویسال منی کم سے کم اس کی جو بناڑ کے حساب سے دس فٹ اس کی ہائیتوں میں کہیے جاگرکتا کے ابحاف میں گام والوں نے دیوار کے پتھروں کو کافی نقصان پہنچا دیا اس دیوار کے سنرکشن پر سرکار کی طرف سے کبھی کوئی دھیان ہی نہیں دیا گیا اگر اس دیوار کو ایسے ہی نقصان پہنچتا رہا تو یہ صرف اعتحاس کے پنوں میں دب کر رہ جائے گی لیکن اگر اس کا ٹھیک سے سنرکشن کیا ہوتا یا کر دیا جائے تو پریٹن کے درشتری سے اسے مہتپون مانا جائے گا اور اسے پریٹن کے کشتر میں وکسٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ بھی مدبردیش کی اس اعتحاسک کا دھروہر کے ساکشی بننا چاہتے ہیں دنیا کی دوسری سب سے لمبی دیوار کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مدبردیش کی رائسین ضرور ہے